موسیقی 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 چنتہ ساپ دیکھی گئی کیونکہ تصویروں میں دیکھئے کیسے رازدھانی سکول ملبے کے دھیر میں تبدیل دکھائی دیا وہیں سکول کی ٹیچر تو یقین ہی نہیں کر بائیں کہ جہاں بچے خیلتے کوتتے اور پڑتے تھے وہاں دنگا بھی ہو سکتا ہے اس پر پتھر اور پیٹرول بم پھیکے جا سکتے ہیں سکول کین بھائیوے تصویروں پر سوال یہ ہے کہ آخر شکشہ کے مندر سے دنگائیوں کی کیا دشمنی تھی ویکٹوریا سکول پر بھی دنگائیوں نے پتھرات کیا اور باہر کھڑی سکول بسوں کو آگ کے حوالے کر دیا میں سکتا ہوں ویکٹوریا پبلک سکول جو کی سینئر سیکنڈری سکول ہے وزیر آباد کا سکول فیلال سلامہ تے لگی کچھ آپ دیکھیں گے کہ جو شیشے ہیں یہاں سے پتھر باتی ہوئی ہوگی اس لیے جو بچوں کے کلاس رومز کی کھڑکیاں تھی ان کو توڑا گیا ہے یہ صرف پہلی تصویر ہے دوسری تصویر دیکھئے یہ نشان خود آپ کو بتائیں گے کہ کیا بے رہمی ہوگی ان دنگائیوں کے اندر یہ سکول بسیں جو باہر کھڑی ہوئی ہیں اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سکول بس کی حالت کیا ہے جی آج اس پوری سکول بس کو جلا دیا گیا ہے پتھر بازی سکول پر کی گئی اور اس سکول بس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے صرف ایک ہی بس نہیں دوسری بس میں پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہاں کی بھی آپ کو منظر دکھاؤں جو جتنی سکول بسیں مین روڈ پر ہائی وے چلتا ہوا ہائی وے کوئی گلی میں نہیں ہے پوچھے میں نہیں ہے اور اس سکول بس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں وکٹوریا پبلک سکول کی یہ حالت ہے جو گاڑی جو پچھوں کو لے کر آتی تھی ان سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کیا راج نہیں ہو سکتی اس میں کہ آپ اسکول کی بسیں کو جلا دے لیکن یہی یہ منظر ہے جو کی دنگے کے بعد آپ کو نظر آئے گا وکٹوریا سیلین سکنڈری سکول وزیر آباد کی تصویریں ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کی ایک نہیں دو دو بس جلائی گئی ہیں اس بیت شب بہار کے رازانی پبلک سکول کے کچھ ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں جن میں اسکول کی چھت پر بڑا سا گلیل لما ہتھیار دکھائی دی اور دعویٰ کیا کہ جس رازانی پبلک سکول کی چھت پر یہ بڑی گلیل لگی ہے اسی سے آس پاس کے گھروں تک پیٹرول بم داگی گئے یعنی اس گھلیل کو راکٹ لانچر کی طرح استعمال کیا گیا دیوار کے اوپر اس کو سیٹ کیا گیا ہے ربڑ لگائی گئی اور ربڑ لگا کے اس کو ایسے کھیچنے سے یہ دور تک مار کرے گی وہ ایریا پورا وہاں اتنی دور سے ان لوگوں نے کام گیا سامنے پارکنگ ہے اس کے آگے ایک اور پارکنگ ہے دونوں پارکنگ ہندووں کی پارکنگ اس ویڈیو میں دو سکول دکھائی دیئے ویڈیو بنانے والے کے مطابق دونوں سکولوں کے مالک الگ الگ سمدائے سے تعلق رکھتے ہیں اسی لیے اس شد سے صرف ایک سکول کو ٹارگٹ کر کے جلا دیا گیا لیکن دوسرے سکول کو جلانا تو دور پتھراب تک نہیں کیا گیا یہ پورا ایریا یہ پورا سکول ہے دی آرپی ہندو کا سکول ہے یہ اور سارا کا سارا جلا دیا گیا اس میں کوئی توڑھوڑ کچھ اس پرکار کا نہیں ہے زیادہ لیکن اس کا کوئی کلاسرون نہیں چھوڑا گیا ہے سب ٹھوک دیا دنگوں میں اس بڑے گھلے نمہ ہتھیار کا استعمال حیران کر دینے والا ہے لہٰذا انڈیا نیوز سمباداتا عجید شب ویہار کی رازانی پبلک سکول کی چھت پر پہنچے اور وہاں لگے اس ہتھیار کو دیکھ کر سن رہ گئے رازانی سکول میں کام کرنے والے سخص جب میں آپ کا نام کیا ہے منو جی سر منو جی سر منو جی سر کب سے کام کر رہے ہیں میں اٹھار سال سے کام کر رہے ہیں رازانی پبلک سکولی رازانی مہین سر یہ گب بنایا گیا تھا یہ ساڑھے پانچ بیگے کے بعد بنایا ہے میں کب سموہر کو منڈے میں آنے والے سر چون بار میں دکھر اس مباد hes کھلی تھی اسکول یا بند تھا بند تھا منڈے بند تھا اسکول آپ ہونے کے بعد ہوا ہے وہیں اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کے علاقوں میں گھر چلے ہوئے ہیں لیکن پاس ہی موجود ایک دوسرا سکول سیف دکھائی دیا یہ میرے ہاتھ میں کھچا ہوا ایک گلیل ہے جسے مقاعدے تیار کیا گیا ہے لوہے کی پوری گرپنگ کے ساتھ آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر بینڈنگ کر کر اسے مضبوط بنایا گیا ہے اور ہر طرف سے اسے پورٹیبل طریقے سے بنایا گیا ہے جیسے لوہے کو آسانی سے اس دیوال میں پھسایا جا سکے اور کبھی بھی آسانی سے اسے نکلا جا سکے ڈی آر پی ہندو کا سکول ہے یہ اور سارا کا سارا جلا دیا گیا یہ مسلمان کا سکول ہے اس میں کوئی توڑھوڑ کچھ اس پر کر کر نہیں ہے جیدہ لیکن اس کا کوئی کلاس روم نہیں چھوڑا گیا ہے سب اوک دیا بکوز تیاری تھی سکول کی چھت پر ایک طرف پیٹرول بم اور پتھر پھیکنے کے لئے گلیل لگی تھی تو دوسری طرف سے نکل بھاگنے کے لئے رسیاں باندھی گئی مطلب صاف ہے کہ یہ پوری طرح سے سنیوچت دنگا تھا دللی کے نئے پولیس کمیشنر کے نام کا اعلان ہو گیا ایسن شریواسف کو دللی کا نئے پولیس آئیوکت نیوکت کیا گیا ہے جو ایک مارچ سے پتھ بھار سمحالیں گے موجودہ پولیس کمیشنر امولے پتھنائک 29 فروری کو ریٹائر ہو جائیں گے دللی ہنسا میں مارے گئے آئی بی کرمچاری انکیت شرما کی پوست مانٹم ریپورٹ پر چاکوں سے بار کیا گیا تھا شفصینہ کی مقبطر سامنا میں دللی ہنسا کو لے کر عمیت شاہ پر نشانہ سادھا گیا اکبار میں پوشا گیا ہے کہ جب دللی جل رہی تھی تو گریمنٹری کہاں تھے بیہار میں مزفر پورکے سی جی ایم کورٹ میں ساماجیک کارکارتہ ایم راجو نیر نے دللی بی جی پی نیتا کپل مشرا کے خلاف دللی ہنسا بھڑکانے کے آروپ میں اپائی آر درج کروائی تھے اس ماملے میں سنوائی بارہ مارچ کو ہوگی مہراشت کے اور انگاباد میں راج تھاکرے کی پارٹی ایم ایم ایس نے گھسپیٹیوں کے خلاف پوسٹر لگائے اس میں اویر پاکستانی اور بانگلہ دیشی گھسپیٹیوں کے بارے میں جانکاری دینے والوں کو پانچ ہزار روپے کا انام دینے کی گھوشنا کی گئی دوہزار پندرہ میں گجرات پارٹیدار آندھولن میں ہوئی ہنسا کے ماملے میں کانگریس اور پارٹیدار نیتا ہردک پٹیل کو بڑی رہت ملی ہے سپریم کورٹ نے چھ مارچ تک ہردک کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے مدد پردیش کی گوالیت میں سمپتھی کے بیواد میں پانچ نکاب پوش بدماشوں نے فائرنگ کی اس ماملے میں پیڑیت کی شکایت پر پولیس نے آروپیوں کے خلاف کیس ترج کر لیا آگرہ میں بینڈ باجے کی کاروباریوں دوارا بچوں سے خلیام مزدوری کروانے کا راجستان کے جائپور میں ایک ٹرک میں بائیک سوار دو لڑکیوں کو ٹک کر مار دی اور بے کابو ہو کر فوٹ پات پر سو رہے کیوک کو پچل دیا اس گھٹنا میں تین لوگوں کی موت ہو گئی کورونا وائرس سنکرمنٹ کے بڑھنے کی آشنکہ کے چلتے شکربار کو شیئر بازار احتیحہ سے گراوٹ کے ساتھ بند ہوا سنسیکس 1448 انکھ لڑک کر 38297 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 431 انکھ لڑک کر 11201 پر بند ہوا دلی ہنسا کے بیچ ہندو مسلم بھائی چارے کی تصویروں نے انسانی جذبے کو برقرار رکھا ہے اتری پوروی دلی میں مسلم سمودائے کے ایک شخص نے شب ویہار علاقے کے شب مندر کو اپنے کچھ مسلم ساتھیوں کے ساتھ مل کر بچائے 38297 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 431 انکھ لڑک کر 11201 پر بند ہوا دلی ہنسا کے بیچ ہندو مسلم بھائی چارے کی تصویروں نے انسانی جذبے کو برقرار رکھا ہے اتری پوروی دلی میں مسلم سمودائے کے ایک شخص نے شب ویہار علاقے کے شب مندر کو اپنے کچھ مسلم ساتھیوں کے ساتھ مل کر بچائے انسا کے دوران کچھ دنگائی مندر پر بھی حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے لیکن شکیل احمد اور ان کے ساتھی مندر کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے 25 فروری کو کچھ دنگائی ان کے علاقے میں شب مندر کو اکشتگرس کرنے کے لئے آئے تھے لیکن ان کی منشا کو بھاپتے ہوئے مسلم سمودائے کے لوگوں نے مندر اور مسجد دونوں کی حفاظت کی ہم اپنی مسجد نہیں کہتے ہم اپنے مندر کی اور ہم نے اپنی مسجد کی حفاظت کے لئے ہمارے اندرہ بیار کے بھائی اور ہمارے کچھ چون پر کے سائیڈ لگتا ہے ہم لوگ سب نے کہا کچھ لوگ ادھر جاؤ اور کم سے چالی ماہ سے جاتے ہم نے کہا ہمارے اس مندر کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ ہمارا نام بدنام ہو جائے گا کہ مسلمانی ایرے میں مندر ہونے کے بعد اس کو نقصان پہنچ گیا ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے آدھے لوگ ادھر مسجد کی طرف گئے اور ہمارے اندرہ بیار کے بھائی اب بزرگ سب یہاں بیٹھ کے اس مندر کی حفاظت میں لگ گئے علاقے میں مندر اور مسجد کی رکشہ میں لگے شکیل احمد اس دوران بہتر گھنٹوں تک سوئی نہیں اور اس میں ان کا ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے بھی دیا تنٹی نیو آج بہتر گھنٹوں ہونے کو آ رہے ہیں ایک گھنٹہ بھی میری آنکھ نہیں لگی اس علاقے کے مسلم سمدائے کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دنگے میں شامل لوگ علاقے کے نہیں تھے بلکہ انہیں باہر سے لائے گیا تھا ہمارے نولیج میں کوئی بھی آدمی ایسا ہمارا آس پروس کا جو ہمارے کمیلٹی کے لوگ ہیں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان میں سے ہمیں ایک بھی آدمی ایسا نظر نہیں آیا جس کو ہم پچھان سکے لیکن یہ توٹا لوگ بھار سے بلائے گئے تھے جو اسلہ سمید آئے تھے ہم ان کو نہیں جانتے ہمارے جو ہندو بھائی تھے انہوں نے بھی جھوڑی پر سے روکا انہیں لیکن وہ بھی ان کو بھی جہاں نہ تھیر دیتے رہے شر بیہار کے چمن پارک میں زیادہ در پریوار مسلم ہیں صرف دو پریوار ہی ہندو ہیں ہندو پریوار کی مانے تو اتری دلی میں ہنسا پھیلی تھی لیکن ان کے مسلم بھائی ان کی رکشہ میں لگے ہوئے تھے ہمارے بھائی سب میرے ساتھ ہے پیسے چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے پیدا ہوئے بچے یہ ہی نہیں ہیں سب کچھ جت کرتے ہیں کہاں جائیں گے ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے بلکل فیس ہے نام کہیں گئے آپ پر لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگتے جاؤں ہم کہیں نہیں گئے یہاں سے گلی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کبھی یہ کہا کہ ہندو ہے مسلم ہیں سب ایک ساتھ رہے پیار سے ابھی کے محل میں بھی کوئی ڈر نہیں ہے ہم لوگ ساتھ میں رات کو بیٹھتے ہیں سب کے ساتھ مل کر ہمیں تو ابھی تک ایسا کچھ لگا نہیں ہے دلی کی ہنساگرہ سلاکے میں اب ماحول شانت ہونے لگا ہے اور اس بیچ ہندو مسلم بھائی چارے کی ایسی تصویر بھی آپسی وشواس بنانے میں کارگر ثابت ہو رہی ہے سنوار کو دلی کے موچپور میں پسٹل سے فائرنگ کر رہے دنگائی کے سامنے دلی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل دیپک دہیا سینا تانکا ڈڑ گئے تھے انڈینیوز سے بات چیپ میں انہوں نے بتایا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عام ناگرک اس بندوق دھاری شہرک کے راستے میں آئے اور اس کی جان چلی ہے اسی لیے وہ خود بندوق لیے شخص کا دھیان اپنی اور کرنے کی کوشش میں تھے تیرے ہمارے سامنے آئیں لیکن ایک تصویر سب سے زیادہ وائرل ہوئی وہ تھی ایسی تصویر جس میں ایک شخص بندوق لیے کھڑا ہے اور اس کے سامنے دلی پولیس کا ایک جوان ڈنڈا لیے کھڑا ہے یعنی کہ بندوق کا نشانہ سیدھا دلی پولیس کے اس جوان پر تھا آج وہی جوان ہمارے ساتھ موجود ہے دیپک دہیا جی ہمارے ساتھ ہیں ہیٹ کون سیبل کی ٹریننگ میں آج کل یہاں پر ٹریننگ لے رہے ہیں آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے وہ کیا حالات تھے جب آپ کے سامنے وہ شخص بندوق لے کر کے کھڑا تھا جس کا نام شارک تھا اور آپ کے ہاتھ میں صرف ایک ڈنڈا تھا مجھے تو بڑا سب وہ سیچویشن کے بارے میں بتائیں جیسے شوٹنگ کے آواز آئی سر میں دوسری روڈ سے سمجھا رہا تھا دوسری روڈ پر لوگوں کو تو شوٹنگ کے آواز آتے ہیں میں اس سائیڈ آیا اور میں دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے فائر کرتے ہوئے اور پبلک کو گولیاں لگ سکتی ہیں تو میں بیچ میں آکے اور اس کو اس کا دماغ تھوڑا سا اپنی طرف لینے کے لئے کہ تاکہ کسی کو فائر نہ کر دے میں اہم لے کر پھر میں نے اسے روکا اس کو آواز لگائی کہ آپ ایسا نہ کریں آپ کو پھر بعد میں ہم چھوڑیں گے نہیں ایسے اس طریقے سے میں نے اسے کافی بولا تو اس میں تھوڑا مل گئی سر کیا آپ کے اکیلے کی نظر پڑی تھی ان کے اوپر جو بندوق لے کر آپ کے سامنے شخص خدا تھا اس کے اوپر آپ کے اکیلے کی نظر پڑی تھی کیا آپ کے اور ساتھی نہیں تھے وہاں پر اور ساتھی تھے سر وہ تھوڑا ایسا اور پیچھے تھے اس سائیڈ وہ اور سمجھا رہے تھے وہ بھیڑ میں تھے سر اور میں تھوڑا اور آگے کی طرف آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نکل پایا جلدی سے اس سائیڈ اور وہ اتنے نکل کے آئے تب تک کہ انسیٹنٹ ختم تھا اچھا دیپیو بھائی مجھے یہ بتاؤ مند میں بلکل در نہیں لگا کہ آپ کے پاس صرف ڈنڈا تھا کچھ اور چیز تھی نہیں آپ سامنے جا رہے ہیں اس نے اگر گولی چلا دی تو اس کا کیا پرنام ہوگا آپ نے یہ نہیں سوچا در والی بات تب تک نہیں آئی سر جب تک مجھے پبلک دکھائی دے رہے تھے کہ کسی کو گولی لگ جائے گی تو میں نے سب سے پہلے میرے دماغ میں یہ تھا کہ ان کو سب کوئی اس رینج سے باہر نکالنا ہے جو گولی لگنی کی رینج ہوتی ہے تو وہ مجھے نولیج ہے کہ 20 سے 25 میٹر رینج ہوتی ہے فائرنگ کی میں چاہتا تھا کہ سب اس سے باہر ہو جائیں تاکہ خطرے سے باہر ہو جائیں کسی کی جاننا چلی جائے آمابی پارٹی کے پارشت تاہر حسین کو گرفتار کرنے کے لئے پولیس کا روائی کر رہی ہے لیکن گرفتاری کے ڈر سے تاہر اب اپنے گھر سے فرار ہو چکا ہے پولیس کو تاہر کے گھر کی چھت سے پیٹرول بوم ملا ایسٹ کے پاؤچ گھلیل اور ایٹ پتھر ملے کل دیر شام پولیس نے تاہر کے گھر کو سیل کر دیا تھا احتیاطن پولیس کے اور سے قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ تاہر حسین کی بھومکہ کو جانچنے میں پولیس کو دکت کا سامنا نہ کرنا پڑ پولیس تاہر کے اور بھی گھروں کی تلاشی لے رہی ہے تاکہ اور ثبوت جھٹائے جا سکیں ادھر آمابی پارٹی نے تاہر حسین کی پراتمک صدر ستہ رد کر دی لیکن اس بیچ آمابی پارٹی اور کانگرس نے ہنسہ میں شامل دوسرے لوگوں پر بھی کارروائی کی مانگ کی کیوں نہیں اس کے خلاف کپل مشرا کے خلاف کارروائی کی گئی کپل مشرا پرویس برمان راکھ تھاکر کا نام لیا کوٹنے کے ایسے بھڑکاؤ بیان دینے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اس جج کا ہی ٹرانس پر ہو جاتا ہے اس دیس میں کوئی قانون کوئی ویوستہ کچھ ہے کی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان لوگوں پر کب کارروائی کرے گی جو بھی وقتی اس دنگوں میں شامل تھے ان کے خلاف بینا کسی جات پات دھرم راجنیتک دل کا بھید بھاو کرتے ہوئے سخت سست کارروائی ہونی چاہیے عام آدمی پارٹی کے پارشت طاہر حسین کے گھار اور فیکٹری کی چھت پر خطرناک ہاتھیار برامت ہونے کے بعد فورنسک سائنس لیبریٹری کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور یہاں سبوت کے طور پر نمونے جھٹا ہے یہ پر صرف ایک ہی نام چلنا ہے محمد طاہر اور یہ محمد طاہر کا مکان ہے جس کے اوپر سے پیٹرول بم ملا ہے جس کے اوپر سے پتھر ملے ہیں عام آدمی پارٹی نے بھلی پراتمک سزستہ سے اسے نشکاشت کر دیا گیا ہو لیکن ساری جو سوئی ہے وہ طاہر پر ہی اٹکی ہوئی ہے دلی پولیس نے فیلال اس گھر کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آنے سے روک دیا ہے فورنسک ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں جو دلی کی ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے وہ لگاتار یہاں پر ثبوت جھٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ فورنسک ٹیم ہے دلی کی جو یہاں پر پہنچ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منظر یہی اسی مکان کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول بم پائے گئے تھے پتھر پائے گئے تھے تائر فیلال فرال ہے پولیس کی قبضے سے باہر ہیں اور فورنسک ٹیم جو ہے موبائل فورنسک ٹیم دلی کی وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے وہ ثبوت جھٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ گھر ہے محمد تائر کا جو کہ ہم اپنی پارٹی سے کاؤنسلر کا چناؤں جیتے ہوئے تھے یہی وہ مکان ہے جس کو مانا جا رہا ہے جس کے اوپر سے جس کی چھت سے اوپد روک کیا گیا تھا پیٹرول بم فیکے گئے تھے پتھر فیکے گئے تھے اور یہاں پر آرہو یہ بھی ہے تائر سے اوپر جو دنگا بھڑکایا گیا اس میں تائر کی مکہ بھمکہ تھی بغل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی گاریاں تھی وہ سب جلے ہوئے ہیں مکان جلے ہوئے ہیں یہاں تک آپ کی نظر جائے گی صرف اور صرف ملمہ ہی آپ کو نظر آئے گا میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے صرف اور صرف کبار آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ سب چیزیں جل چکی ہیں مکان جو ابھی بن کے تیار نہیں ہوا تھا اس کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ ملمہ ہی نظر آئے گا تو یہ تصویر ہے محمد تاہیر کے گھر کے اگل بغل کی دلی ہنسا کے دوران آپ پارشت تاہیر حسین پر آئی بی افسر انکت شرمہ کے ہتیا کاروب بھی لگا ہے انکت کے پرجنوں کے شکایت پر تاہیر کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج ہو چکا ہے اور اس کے بعد سے ہی وہ فراد اس کے بعد فرنسک ٹیم اس نالے پر بھی پہنچی جہاں سے انکت شرمہ کے شف کو برامت کیا گیا تھا اور یہاں سے آئی بی کی ٹیم یہاں سے جو فرنسک ٹیم ہے اس نے ثبوت جڑائیں وہ آئی بی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ نالا ہے جہاں سے انکت شرمہ جو کہ آئی بی میں کام کرتے تھے یہی سے ان کی جو پارتھیو شریر تھا وہ برامت ہوا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنسک ٹیم کی جو پوری ٹیم ہے آئی بی ہے فرنسک ٹیم جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے کہ شاید کوئی سراغ کوئی ثبوت یہاں پر مل جائے تائر رسائن کے کرسے لگ پک سو سے ڈیر سو میٹر کی دوری پر ہے آپ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مٹی ہے وہ شاید خود کے نکالی جا رہی ہے تو یہی وہ نالا تھا جہاں سے ان کی شرمہ کا شب جو تھا وہ برامت ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں فرنسک ٹیم جو یہاں پر آئی ہوئی ہے جانچ کرنے کے لئے وہ نکال لی تو ٹیم جو ہے وہ پہلے تائر رسائن کے گھر گئی تھی وہاں سے جو ثبوت ملے وہ ملی یہ وہی نالا چان کی شرمہ کا شب ملا تھا اور اب یہاں سے بھی جو ثبوت ہے وہ کھاگاننے کی کوشش جو ہے وہ فرنسک کی جو ٹیم ہے وہ کر رہی ہے لیکن اس بیچ بھیدکار جاوید اختر کے ٹویٹ پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بہت سے لوگ مارے گئے بہت سے گھائل ہوئے کئی گھر جلائے گئے کئی دکانیں لوٹی گئے لیکن پولیس نے کیبل ایک گھر کو سیل کیا اور اس کے مالک کی تلاش میں لگی ہوئی سنیوگ سے اس کا نام تاہر ہے دلی پولیس کی نرنترتہ کو سلام ہے فلال بکتیک چھوڑے سے بریک کیا ہے بریک کے بعد کچھ اور خبر دلی ہنزہ پر سونیا گاندھی نے سرکار کو راج دھرم کی نصیحت دی تو سرکار نے پلٹوار کرتے ہوئی وہ تیجنا والی بھاشا استعمال کرنے کے لیے سونیا گاندھی اور کانگریس کو ہی گھیر لیا کانون ملتری روشنکر پرساد ناگرکتہ کانون کو لے کر کانگریس پر برسے سنبلوں کی شروعات سونیا گاندھی کے راج دھرم والی نصیحت سے ہوئی سونیا گاندھی جی میں آپ کے وقت کو یاد دلا رہا ہوں سی اے اور باقی آردھک معاملے پر آپ کی ریلی تھی رامیلہ گراؤنڈ میں اور آپ نے کہا اس پار اور اس پار کی لڑائی ہوگی یہ کون سی بھاشا ہے یہ دیڑنا نہیں ہے تو کیا ہے اس پار اور اس پار کا مطلب ہے سمویدھانک راستے سے الگ پورا سی اے سمویدھانک مریضہ کے انسار ہوا تھا نا دونوں سطحوں میں بحث ہوئی دن بھر بحث ہوئی ہر کلاؤز پر ووٹنگ ہوئی دیش نے بحث کو دیکھا آپ نے بھی عدیت میں اس مان کا سورتھن کیا اور اب آپ کہتی ہیں اس پار یا اس پار یہ کون سا راج دھرم ہے دنیا جی ایک دن پہلے کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ سونیا گاندھی راشترپتی سے ملی تھی اور جو گیاپن دیا تھا اس میں سرکار سے دلی کے ہنسہ پر کابو پانے کی اپیل کے ساتھ سرکار کو راج دھرم کی نصیحت بھی دی گئی تھی دنیا جی مجھے آپ کے راج دھرم پر ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ در شاہین باگ میں بچوں کو پردھان منطری کے خلاف ہنسہ کے لیے اکسایا جا رہا تھا ابھی آپ کا پوچھتی ہے کہ آپ کی پارٹی نے یہ بھی نہیں کہنے کی ضرورت سمجھی کہ اس کا سمجھتر نہیں کرتا یہ ہے آپ کا ریکارڈ یہ ہے آپ کا راج دھرم سونیا گاندھی پلیز ڈونٹ پریچ اس راج دھرم سونیا گاندھی ہی نہیں بلکہ بی جی بی کے نشانے پر پریانکہ گاندھی بھی رہی اگر آج ہم چپ رہے تو نشت ہو جائے گا بابا صاحب کا سمجھتر کیا مطلب ہے اس کا ایک بار بار ہاری ہوئی کانورس پارٹی اگر اس طرح سے ان کی نیتا اکسائیں گے پروار کی بات تو ان تیجنا پھیلایا کس نے شاہین باگ نے کانورس کے نیتا گئے کس کا نام ہی لوں گا کیا آپ لوگیں ٹی وی جنل نہیں چلایا کہ ایک نے موڈی کو کاتل کہا تھا جنہ والی آزادی کے ساتھ کھڑے تھے وہ یہ کیا ہے سرکار کی اور سے کانورس پر پلٹوار یہی ختم نہیں ہوا بلکہ روی شنکر پرساد نے ناگریتہ کانون اور نپ آر کو لے کر بھی کانورس کو گھیرا ہمارے جو اشوک گہلوں تھے وہ تو شیوراج پاتل کو بھی پتھ لکھتے تھے کہ ناگریتہ ملنی چاہیے انہوں نے مکہ منتری کے روپے اڑوانی جی کو پتھ ملکھا کہ ناگریتہ ملنی چاہیے تو اپنی سرکار کے گریہ منتری کو لکھا اور ہماری سرکار کے گریہ منتری کو لکھا کہ ناگریتہ ملنی چاہیے ترم بگوئی نے کیا تو یہ کون سا راج دھرم ہے کہ آج سب پلٹ گئے آپ نے شروع کیا کہ دیش کے لئے اچھا شروع کیا کہ دیش کے ناگریتہ نہیں نوازشیوں کا رائشنہ بننا چاہیے دیش میں کتنی گیس ہے کتنی گاڑی ہے کتنے گاڑی ہے کتنے گاڑی ہے کتنے بجلی لوگوں کو ملتی ہے سب دیش میں آنا چاہیے میرے پاس لوگ سوا کی اگری کروائی کی ریپورٹ بھی ہے آپ کریں تو ٹھیک ہم اسی بات کو کریں تو اس پر لوگ کو اکسایا جائے یہ کون سا راج دھر میں سنیا ڈلی کی ہنسا کو لے کر کانگریس سرکار پر حملہ بر ہے اور لگتار گریمنٹری کے اسٹیفے کی مانگ کر رہی ہے لیکن اب بی جے پی نے بھی کھل کر موٹچا سمال لیا ہے وہی دلی ہنسا کو لے کر وپکش کے حملے بھی جاری رہے کانگریس نیتا کپل سبن نے سرکار سے تیکھے سوال پوچھے پولیس کمیشنل کیا کر رہا تھا پولیس فورس کیا کر رہی تھی 38 لوگوں کی موت کیوں دو سو لوگوں دو سو لوگ گھائل کیوں 80 لوگوں کو گن شوٹ فونس کیسے اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا آپ سوچئے کہ جو آٹھ سیٹیں بی جے پی نے جیتی ہیں ان میں سے پانچ جو سیٹیں ہیں وہ اسی نورتیس دلی میں جہاں بی جے پی جیتے ہیں تو کیوں کہ اول نورتیس دلی میں یہ حادثے ہوئے جہاں بی جے پی جیتی ہیں یہ سوال بھی ہمیں پوچھنا ہوگا لیکن بی جے پی کے سامنے ایک کڑے سوال وپخشی نہیں اٹھا رہا بلکہ یہ سہیوگی لوگ جن شکتی پارٹی کے چراغ پاسوان نے بھی بھڑکاؤ بیان دینے والے بی جے پی نیتاؤں کو کٹ گھرے میں خڑا تھی اسی سال بیہار میں ویڈھان سبھا چناؤ دی ہونا ہے شرمناک ہے جس طریقے سے دلی میں ہنسا ہوئی ہے ضروری ہے دوشیوں کو جنت کرنا کی کن کی وجہ سے اور جس میں پرمکتہ سے مجھے کچھ ایسے نیتاؤں کے نام بھی اس میں ذمہ دار لگتے ہیں جن کی وجہ سے جس طریقے سے قبل مشرا نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا پولس کی موجودگی میں ہی یہ بیان دیا تھا کہ ٹرم کے جانے کے بعد ہم لوگ پولس کو بھی نہیں دیکھیں گے اور ہم لوگ کو جو کاروائی کرنی ہوگی ہم کریں گا اس کے بعد اور سمیں سمیں پر ہم لوگ نے دیکھا کہ جب نیتاؤں کی اس طریقے سے بیان آتے ہیں اس کے بعد حنسہ بڑھکتی ہے اس سے پہلے دلی چناؤں میں جس طریقے سے انوراک تھاکن نے بولا تھا کہ جو گدار ہیں ان کو گولی ماری جانی چاہیے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دلی میں گولیاں بھی چلیں تو سمیں سمیں پر اس طریقے کے جب بیان آتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں میں آگرہ کروں گا بھارتی جاندہ پارٹی کے شیش نیترس سے کہ اپنے نیتاؤں کی اس طریقے کی بیان بازی پر وہ انکش لگائیں یو بی کے گازی آباد میں ارتھلا علاقے کے گھر سے چار لوگوں کے شب ملنے کے بعد سلسلی پھیل گئے گھر سے پتی پتنی اور دو بچوں کے شب برامت جس کی خبر ملتے ہی علاقے کے لوگ گھر کے باہر اکٹھا ہو گئے اور پولس کو جانکاری دی پولس بھی فورنسک ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچی اور جانچ پرٹال شروع کر دی دھیرستیاغی کا شب گھر کے پنکھے سے لٹکا ملا وہیں اس کی پتنی اور دو بچوں کے شب بیٹ پر پڑے ہوئے تھے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ دھیرستیاغی نے پتنی اور بچوں کی گلہ دبا کر ہتیا کرنے کے بعد خودکشی کر لی پولس اس پوری گھٹنا کو اویت سمبند سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے کیونکہ گھر کے اندر دیوار پر ایک سیوسائیڈ نوٹ بھی چسمہ ملا ہے جس پر لکھا ہے کہ دھیرستی پتنی لڑکوں سے فون پر بات کرتی تھی اس کو لے کر کئی بار گھر میں جھگلے بھی ہوئے تھے گازیاباد میں پتی پتنی اور دو بچوں کی موت کے معاملے میں جو سیوسائیڈ نوٹ چھوڑا گیا ہے وہ دیوار پر چھوڑا گیا ہے میرے پیچھے جو کمرہ ہے اسی کمرے کے بھی تر سب کچھ ہوا ہے اور اسی کمرے میں وہ سیوسائیڈ نوٹ دیوار پر لکھا ہے پولیس نے دروازہ کھولا وہ سامنے سیوسائیڈ نوٹ وہ دیکھئے سامنے سیوسائیڈ نوٹ ہے جہاں پر فورنسک ٹیم کام کر رہی ہے اور وہاں پر پتنی کے بارے میں سب کچھ لکھا گیا ہے کہ پتنی کو کئی بار سمجھایا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانی تھی حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو دھیرستیاغی ہے ان کا دو سال کا جو بیٹا ہے وہ کافی زیادہ بیمار رہتا تھا اور اس وجہ سے بھی دھیرستیاغی ڈپریشن میں رہتے تھے لیکن آپ دیکھئے کمرے کے حالات کیا ہیں اور اوپر دیکھئے اوپر اگر میں دکھاؤں تو یہ وہ پنکھا ہے جہاں پر دھیرستیاغی کی لاش لٹکی ہوئی ملی ہے اور اسی بیڈ پر دونوں بچوں کی لاش تھی اور اس کے علاوہ ان کی پتنی کی لاش تھی اور یہ بتایا گیا ہے کہ گلا گھوٹ کر پہلے پتنی اور دونوں بچوں کی ہتیا کی گئی اور پھر اس کے بعد دھیرستیاغی نے اوپر لٹک کر آتمہتیا کر لی دھیرست کی عمر 27 سال تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی آئے دن خراب رہتی تھی اسی وجہ سے دھیرستیاغی ڈپریشن میں بھی رہتے تھے ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں آپ بنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ سیریا میں سرکار اور ویدروہیوں کی لڑائی تیز ہو گئی سیریا کے اتر پشنم علاقے ادلب میں ویدروہیوں کو سمرتھن دے رہی ترکی سینہ پر زبردست ہوائی حملہ جس میں قریب 30 سینک مارے گئے اس حملے کے بعد سیریا کی اصد سرکار اور ترکی کے بیچ تناؤ پڑ گیا کیونکہ ترکی سینہ پر ائر سٹرائیکر جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس سے خلبلی مجھ گئی ویڈیو میں سامنے دکھا کہ کیسے سینہ کی گاڑیاں بنکروں اور ان کی بلڈگوں پر بمباری کر رہی سب سے پہلے ہوای حملہ تب ہوا جب ترکی سینہ کے ٹینک آگے بڑھ رہے تھے تب ہی ویدروہیوں نے سینہ کے ٹینک پر حملہ کر دیا لیکن یہ بات چھوک گیا پہلے حملے سے سبق لیتے ہوئے اس بار ویدروہیوں نے سینہ کے بنکر کو نشانہ پنایا اور وہ ہوای حملے سے نست نابود ہو گیا اس کے بعد تو جیسے ایر سٹرائک کا سلسلائی شروع ہو گیا سینک کچھ سمجھ پاتے ہیں یا پھر وہاں سے بھاگ پاتے ہیں اس سے پہلے ہی ویدروہیوں نے سینہ پر دیس سے زیادہ بوم کے گولے آسمان سے برسائے ہیں حملے میں گھائل ہوئے سینہ کا ترکی کے ایک اسپتال میں علاچن راہ سینکو کا ادلب فلحال ویدروہیوں کے قبضے میں اور روس کے سمرتن والی سیویا ایسینہ ویدروہیوں کے قبضے سے ادلب کو چھوڑانا چاہتی ایک بریک کے بعد لوٹنے واپس روہیوں کے قبضے میں اور روس کے سمرتن والی سیویا ایسینہ ویدروہیوں کے قبضے سے ادلب کو چھوڑانا چاہتی مدبردیش کے دیواز میں ایک پردھانت دیاپک نے انوٹھی مثال پیش کی کشور کناسے نام کے ٹیچر نے سرکاری سکول کے بچوں کو دیواز سے دلی تک کی سیر ہوای جہاں سے کرائیں یہ ٹیچر پہلے بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے بچوں کی اچھا تھی کہ وہ ہوای جہاز میں بیٹھیں تو اس پردھانت دیاپک نے اپنے بچوں کی اچھا کو پورا کرتے ہوئے انہیں ہوای جہاز کی سیر کرائیں اور اب چلتے چلتے آج کا گیت آج بولیوڈ کے ایکٹریس سومن رنگناتھن کا جنب دی 1996 میں آئی ان کی فلم فریب کے اس خوبصورت گیت کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں یہ تیری آنکھیں جھکی جھکی یہ تیرا چہرہ کلا کلا بڑی قسمت والا ہے وہ بڑی قسمت والا ہے وہ پیار تیرا آج سے ملا یہ تیری آنکھیں جھکی جھکی یہ تیرا چہرہ کلا موسیقی